اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورکاتہ ہو ناظرین کیسے ہوں میں امید کرتا ہوں واکھریت سے ہوں گے اللہ کے فضل اور رحمے ہوں گے ناظرین میں آج آپ کو ایک خبر دینے والا ہوں اور خبر بہت پرانی ہے ایک سال پرانی ہے لیکن یہ کچھ چیزیں کچھ کنٹرول پکڑ رہی ہیں کیا یہ دعویٰ سچا ہے یا گلت ہے آٹھ زال سال پرانہ ایک چودی عربیہ میں مندر نکل آیا جو اللہ ایک سیٹی ہیں گاؤں ہیں وہاں سے نکل آیا ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک ایسا جو بستی ہے وہ نکل آئی ہے تو اس میں کیا ہوا کہ ایک مورتی کی سلیف نکلی ہے اس سے یہ جو سوشل میڈیا پر گودی میڈیا والے یہ بہت سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں مندر ہے یہاں پہلے سارے کے سارے ہندو ہوا کرتے تھے یہ جو عرب کے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے ہندو تھے اور اس کے بعد میں مسلمان بنے ہیں میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے تم کب بنو گے لیکن اس میں یہ بات ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کی آج ہم حقیقت جانے ہیں الولا میں ایک دفن بستی لکھ لی ہے اور پورا پورا ایک گاؤں ہے دھسا ہوا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا کہ جو کچھ چیزوں کا پتہ لگانے والے ہیں ٹھیک ہے انگریج وہ لوگ آئے ہیں انہوں نے چیک کیا تو ایک اس میں مورتی لکھ لی ہے دو ہزار قبرستانیں بھی اس میں پائی گئی ہیں تو دیکھئے گا یہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک کیا ہے جو ایک چوک ہونی ایسی چیز ہے ٹھیک ہے وہ مل گئی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ کونڈ ہیں جو ہم ہون جلاتے ہیں ہون کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کونڈ لکھ لی ہے لیکن وہ کونڈ نہیں ہے وہ کیا ہے جو پرانی بستی ہو جاتی ہے تو پہلے کہ پرانی بستی ہوتی تھی تو ان کی کیا جالیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے ایسی مٹی کی جالیاں ہوتی تھی پھر وہ بستی ڈانے سے وہ ایسی ایسی نکلی ہے ٹھیکن آپ یہاں فوٹو دیکھ رہے ہیں ٹھیکن وہ لکھلنے کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہون کی کونڈ ہے اور یہ چیزیں ہیں لیکن آپ چلیے گا میں آپ کو ایک پوری کی پوری جو بستی ہے ٹھیکن اللہ کی ہے ٹھیکن وہ بہت خوبصورت بستی ہے اور چارے طرف پاڑھوں میں ڈھکی ہوئی میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں ویڈیو اور بڑی سکرین کر کے باتا ہوں گا اور آپ کو بہت اسی سمجھ میں آئے گی جی ہاں ناظرین یہ ہیں پرانا بستی اور نو سو سال پرانی یہ بستی ہیں آپ دیکھئے گا علولہ کی اور اس کے اندر آپ کو لے کر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیسا نظر آئیں دیکھئے گا بھل بھلیاں والا ہے ٹھیکن یہاں جو ادنبی آدمی کوئی آئی نہیں سکتا ہے ٹھیکن یہاں پھچ جاتا ہے پورا دن ادھر ہی رہتا ہے ٹھیکن یہ آپ دیکھئے گا اور اس کے بعد میں ہی قلعہ ہے ٹھیکن یہ قلعہ ہے جو یہاں سے کوئی کافلہ آنے والا ہوتا تھا جو جان پہچان والا تو اس کا پیغام وہاں ایک کھڑا آدمی ہو کر کے دے دیا کرتا تھا کہ پھلا پھلا کافلہ آتا تھا اور دوسرا کوئی ایسا ہی کافلہ آ جاتا تھا تو اس کو روک لیا کرتے تھے کیوں حملہ وغیرہ ہونے کا بہت چونج ہوتا تھا تو وہ وہاں روک دیے جاتا تھا بہت سیکرورٹی یہاں لگی ہوئی تھی اور آپ دیکھئے گا یہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیسے میں آپ کو دیکھانے والا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ سہر سوڑ کر کے ایک پرانا سہر بسا دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اب پرانا ہو گیا نو سو سال پرانا یہ گھر ہے لوگوں کا آپ دیکھئے گا یہ الاللہ کا جو نو سو سال پہلے کا گھر ہے ٹھیک ہے نا اور یہ گھر ہے اور اس کو سوڑا ہوا کم سے کم ڈیٹھ سو سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے ڈیٹھ سو سال یہاں سے سوڑ کر کے اس کے پاس میں بستی بسا لی گئی ہے اور بہت دور دور نظر آ رہی ہے دیکھو جو خضوروں کا باغات ہیں اس کے جو دور کی طرف آ رہے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ بستی ہے نئی بستی یہاں بنی ہوئی ہے اور اس پاہر اوپر کر کے اور یہاں یہ قلعہ ہے اس قلعہ پر چڑھ کر کے دیکھیں گے تو بہت اسی طرح سے سمجھ بھی آئے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ جا کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اب یہ کچھ قریب سے نظر آ رہی ہے جو نئی بستی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے نا روڑ ہے اور بہت سارے باغات ہیں اور ایک طرف ہو ٹھیک ہے نا یہ جو پہلے کی پرانی تھی بستی بورے گئی ہے اور یہ چارے طرف پاہڑ ہے ٹھیک ہے نا کتنا خوص ہوتی جگہ سے یہ بسے ہوئے تھے اور دیکھیں گا جو نئی بستی آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے سامنے آپ دیکھیں گا اس پاہڑ کی طرف اور یہ قریب میں رہ گئی اور ایک طرف یہ رہ گئی ہے اور پھر اس کا رہنے کیلئے ایک دو چیزوں کا انجام تھا ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا کرتے تھے جو سردیوں کے موسم میں یہاں لوگ رہا کرتے تھے ٹھیک ہے اس گروں میں رہا کرتے تھے اور پھر زیادہ گرمی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے لوگ ٹھیک ہے نا پھر اس کے جو سڑک کے دوسری طرف ایک بستی ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں لوگ رہا کرتے تھے اور یہ بہت بھل بھلیاں والی ایسی بستی ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ کلے کے اوپر سے یہ منجر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پورا فوٹوز آ رہا ہے کلے کے اوپر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں گا یہ کلے کے دیوار بھی ہے اور کتنی خوبصورت بستی یہ پہلے لوگ رہا کرتے تھے اور کتنا انجام تھا رہنے کے لیے اور اب آپ یہ دیکھا جو یہ ہیں سردی کے موسم میں یہاں رہا کرتے ہیں جو یہ باغات کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے گھر ٹھیک ہے سوٹے سوٹے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سردی کے موسم میں یہاں رہا کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے سب کے ڈبل ڈبل گھر تھے ٹھیک ہے نا تو یہ رہی اور باقی آپ دیکھیں گا ٹھیک ہے نا یہ کتنے پہاڑ بھی خوبصورت ہیں ٹھیک ہے نا اتنے پہاڑ بھی خوبصورت ہیں آپ دیکھیں گا اور یہ مجید ہیں دیکھیں یہ مجید ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں کی جو پرانی بجید تھی وہ اعبار کرتے تھے دیکھیں کتنا بہت خوبصورت نظر اب ناظرین آپ چلیئے گوگل کے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھتی ہے نہیں دیکھتی ہے جو اوپر سلیف ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے نا اس میں آٹھ ہزار ٹھیک ہے نا سال لکھا ہوا اور یہ نیچے آپ کو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا اس میں کتنا لکھا چوبیس چوبیس سو سال پہلے کی یہ سلیف بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سلیف پہلے سے موجود تھی اور یہ کیا کرتے ہیں گوگل کا ساہرہ لے کر کہ کہاں سے یہ سلیف بتا دیتے ہیں صرف پھوٹو بتاتے ہیں ویڈیو نہیں بتاتے تو یہ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جو سلیف لکھ لی ہے علولہ کی بستی سے تو یہ ہمارے پورو جرہتے تھے اور ہمارا یہاں مندر تھا جو بھی تھا ٹھیک ہے تو یہ بہت جھوٹھی ہے لیکن یہ ایک سال کی پرونی بات ہے اور یہ بہت سالوں سے بہت ساری ایسی سلیفیں ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی جو سلیفیں ڈالی ہوئی ہے جس میں مورتیوں کا عکس بھی کورا ہوا ہے اور ایک جیسی سب ٹھیک ہے نا ملتی جلتی اور ایسی یہ سلیفیں پہلے سے ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے کس کو بیس سال پندرہ سال دس سال ٹھیک ہے کوئی بہت زیادہ ٹائم کی یہ ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی کو پچیس سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے بہت ساری بہت نے اس کی ڈیٹ وغیرہ دیکھی ہے اتنا دعویٰ کرتے ہیں جی آن آدھری پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے واز اور آپ کمیٹ کر کے اپنی راج جرور دیجئے گا اس میں کتنی چھچائی تھی اور کتنی نہیں تھی ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھی گا اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چین کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اس سے ریسپانس وار مسلمانوں کو ملے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو